سلام علیکم آج ہم پارلے ٹیزرڈ بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے یہ سب سامان لیا ہے ہم نے یہ ایک کپ بڑا والا بھر کے یہ جو سے لیا ہے ہم نے یہ مازہ لیا ہے اور یہ بسکٹ کے پیکٹ لیا ہے پارلے جی کے اور یہ آدھ گلاس ہم نے دو دے لیا ہے اور یہ ٹیزرڈ کے حساب سے ہم چینی ڈالیں گے اور چینی اس میں بھی ہوتی ہے شگر اور اوپر سے ہم ملائی لگائیں گے ملائی لگائیں گے اوپر سے اور یہ کچھ پشتے لیا ہے ہم نے پندرہ سے بیس ہی ہم نے مہین کاٹ لیا ہے کشٹڈ پوڑا لیا ہے دو چمچ بھر کے یہ والے دو دو دھائے چمچ کے قریب یہ والا بھر کے وہ یہ پوٹی لیے ہم نے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ملائی لگائیں گے 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 پھر تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے چلاتے ہوئے پڑھائیں اس میں لمس نہ پڑھیں بلکل بھی اس میں دو چمچ کے قریب ہم چینی بڑھال دیں گے چلاتے ہوئے پڑھائیں گے چلاتے ہوئے پڑھائیں گے پڑھائیں گے چلاتے ہوئے روزیاں چلاتے ہوج soy echo ہی کھٹھیں گے کھٹھیں گے ہمارا یہ اتنا گاڑا ہو گیا بس ہمیں ایسی چاہیے اس سے زیادہ گاڑا نہیں چاہیے بھی تھنڈا ہوگا اور گاڑا ہو جائے گا ہم نے چولا بند کر دیا اس سے پانچ منٹ لگیں اس سے پکنے میں بس یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہوگا یہ دیکھیں ہم نے یہ پلاسٹک جو ڈب بے آتے ہیں ہم نے وہ لے لیا ہم آپ پاس شیشے کی ڈش نہیں ہے اس کے لئے اگر چاپ کے پاس ہو تو آپ وہ لے لیں نہیں ہو تو آپ بھی ایسے ہی لے لیں ہم اسے دودھ میں ایسے بھگویں گے دودھ میں بھگو کے ہمیں ایسے تے لگائیں گے ہم ہم ایسے تے لگائیں گے اس میں سارے بسکوٹوں کی پوری ہم ایسی سارے بسکوٹوں کی تے لگا کے پھر دکھاتے ہیں آپ کو ہم پورے میں تے لگائیں گے اسی ایک تے لگائیں گے بھی ہم نے بسکوٹ کی تے لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا تھوڑا سا یہ اپنے جو بنایا ہے جو اس کسٹڑ یہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا سب پہ ایسے ڈالیں جو چاروں طرف سب پہ آجائیں یہ دیکھیں ہم نے سب پہ بچھا دیا سارے بسکوٹوں بے آپ دے سکتے ہیں ایسی اور تے لگائیں گے ہم ایسی دیکھیں ہم نے سب میں پھلا دیا ایسی ہم اور تے لگائیں گے بسکوٹوں کی جیسے ہم نے یہ لگائی پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈالنے کے نئے کشٹر جیسرٹ کو ڈالنے کے نئے ہم نے یہ ربڑی بنایا ہے اور ہم نے اس میں تھوڑا سا سابودانہ ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خالی یہ دودھ ہے اور دودھ گاڑا کر کے ہم نے تھوڑا سا اس میں سابودانہ ڈال دیا اس کے لئے سے یہ دیکھیں کتے بہترین لگ رہی ہے اور یہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی آپ کو تھنڈی ہو کے تھوڑی گاڑی ہوگی پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ربڑی بنا لیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گاڑی ہوئی ہے اب ہم یہ اس میں ڈالیں گے یہ ہم نے ایک سے دہل کلوں کے قریب دودھ لیا تھا اس کی ربڑی بنائی ہم نے سابودانہ لیا تھا ایک چھوٹی کٹوری سابودانہ لیا تھا ہم نے ایک چھوٹی کٹوری اور ہم نے وہ تھوڑا سا بھگو کے اور دھو کے اور بالکے اس میں مکس کر کے پکایا ہم نے اس کا سفید سفید بھاگ جو ہے وہ سب نکال دیا تھا ہم نے دھو کے تو دہو سے کٹوری کٹور 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 کٹھ پتل بھرج ملک نمی قیسٹ لوگ دیکھیں ہم تھوڑے سے نشان ڈال لیتے ہیں چمس سے ایسی یہ کوئی ضروری نہیں ہے اگر چندہ بھی ڈالیں تو کوئی وہ نہیں ہے ہلچن نہیں ہے تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں ہم نے جو سرف بنایا تھا کسٹڈ کا اور اس کا یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا سٹوبری صرف ڈالیں گے اس کے اوپاس پنک کلر ہو اور بھی خوبصورت لگے گئی ہے ہم 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 جو منچا ہے وہ سا ڈال سکتے ہیں ڈائی فرم ہم نے خالی اس میں پیچھتے ہی ڈالا ہے یہ دیکھیں ہم نے اسے ڈیکوریٹ کر دیا اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصوت لگ لیا ہے یہ کھانے میں بھی بہت ہی اچھا لگے گا بچوں کو بھی بہت پسند آئے گا دیکھیں ہم چھوڑی سے کاٹتے ہیں اسے پرام سے یہ بلکل جیلی کی طرح ایسی نکلے گا یہ اور یہ بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا بڑوں کو بھی اچھا لگے گا یہ دیکھیں ہمارا یہ بلکل تیار ہے اور آپ ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے اور کھا کے دیکھیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور بلکل بہت ہی خوبصوت لگ لیا ہے کیک کی طرح یہ دیکھیں ہماری ڈش بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں چکھا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ ٹیس میں بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے آپ ہمارے طریقے سے ضرور بنا کے دیکھیں اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سبسکرائب ضرور کریے تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو ڈالیں آپ کے پاس سب سے پہلے پوز جائے اور اللہ حافظ پھر ملتے ہیں آپ نئی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ نگرد سبسکرائب سبسکرائب ملتے ہیں موسیقی